دکھائیں اگر میڈیا کے پاس کی پٹے جو آپ پریشان ہو جائیں گے اس کو ٹریٹمنٹ حیوانیت بھی ایسی نہیں ہوتی جانوروں کے ساتھ بھی یہ سلوپ نہیں کیا جاتا اور وہ ادھر اس کو لے آ رہے ہیں اور جس طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں ہے یہ ایک سٹیز کا سفیصلہ ہونا چاہیے کہاں ہیں پاکستان کی ادارے کہاں ہیں پاکستان کی عدلیہ جو ہمارا فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کہاں ہیں باقی ہر چیز پہ تو سوموٹو ہو ہو جاتا ہے اس چیز میں سوموٹو نہیں ہونا چاہیے نواز شریف کنوکٹڈ تھا اس کو جیل سے نکالا گیا عدالت ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ گارنٹی دیں کہ کل زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا تو کہاں ہیں وہ اصول شباز گل کے لیے اور ایک اوورسیس پاکستانی جو باہر ایک پروفیسر ہے اس کے ساتھ یہ سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے کہ شباز شیل کے بھاگ رہا ہے کہیں جا رہا ہے شباز گل تو ادھر ہی ہے آج نہیں کل آپ اسے پوچھ سکتے ہیں پرسوں نہیں پرسوں کو سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا آپ نے کہا کہ اس نے ایک بیپر دیا ہے جس کا ٹرانسکриپٹ آویلیبل ہے آپ کہتے ہیں نہیں موبائل نہیں مل رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی یہ چیز نہیں مل رہی موبائل پہ تو اسلامباد پولیس نے ایک اور پرچہ اس کے ڈرائیور اس کی فیملی کے اوپر دیا تھا آپ تو اس سے ریکوور کرنے جا رہے ہیں آپ اس سے ریکوور کریں شباز گل صاحب نے کیا ریکوور کرنے اس نے جو کہا وہ تو آپ کے سامنے ہیں اس کے اوپر اس کا جمع ثابت کریں اس کا وضاحت کا موقع دیں آپ نہ وضاحت کا موقع دائیں آپ جج جوری ایگزیکشن بنے ہوئے یہ اگوانستان کے اندر ہوتا تھا کہ یہاں سے ثابت کیا جاتا تھا کہ وہ بندہ دہست کرتا ہے اسی کے اوپر جوری فیصلہ دے دیتی تو اس کے اوپر ڈرون جاتا تھا اور بم مارتا تھا اور مار دیتا تھا جج جوری ایگزیکشن جمہوریت کے اندر تو نہیں ہوتا یہاں ٹرائکارٹومی آف پابرز ہیں یہ کیا سلوک رواہ رکھا گیا ہے شباز گل کیا ہے بلیتنگ پابرز تمیٹک ہے وہ تشدد اس کے اوپر ہوا ہوا ہے اس طرح تو نہیں ڈیل کیا جاتا ہے یہ تو اور آپ نے فیصلہ یہ کیا ہے موقع دیں الطاق حسین جس نے پورے کراچی کو ایک طرح یقمال بنایا ہوا تھا انگلینڈ کے اندر اس کا کیس ہوتا ہے چوبیس گھنٹے اس کے اوپر تحقیق افتیش ہوتی ہے واپس اس کے گھر جانے دیا جاتا ہے ہم ویسٹ منسٹر سسٹم فالو کرتے ہیں اسے موقع تو دیں آپ نے تو اس کو ثابت کر دیا ہوا ہے مجرے یہ تو کہیں بھی دنیا میں نہیں لکھا ہو اور جن لوگوں کے اوپر ثابت ہے انہوں نے یہ کام کیا ہوا آج وہ ہمارے سر پر مسلط ہیں آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ اداروں کی عزت کیسے کی جاتی آج ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح ٹویٹ کرنا چاہیے اب بھی تو مجرم بھی نہیں ہوا شباز گیل اب بھی تو ایک جرم ہے جو ایکسپلین دے گا عدالت نہیں فیصلہ کرنا ہے آپ جج جوری ایگزیکوشن میں نہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پارٹی سپر چائیں گے اچھا علی نواز ایوان صاحب آپ نے کہا کہ نامعلوم مقام پر ان کو منتقل کر کے تشدد کیا گیا وہ کون سا نامعلوم مقام ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اور تشدد کرنے والے لوگ کون سے تھے اگر مجھے معلوم ہوتا ہے تو نامعلوم نہ کہتا تو پھر تشدد کرنے والے لوگ کون سے تھے یہی تو کہہ رہے ہیں یہی تو کام کیا بنتا تھا کس نے ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا کہ اگر آپ پہ کوسار پولیس ٹیشن پر پرچہ ہوتا ہے تو ملزم کو کہا رکھنا چاہیے کوسار پولیس ٹیشن کے اندر تو ملزم تو کوسار پولیس ٹیشن کے اندر نہیں تھا نہ وہ جی سیون والے میں تھا نہ وہ ایف ایٹ والے میں تھا نہ وہ گولڑا کے اندر تھا نہ وہ لوی بیر تھانی کے اندر تھا نہ وہ سوہان تھانی کے اندر تھا کہاں تھا وہ اور کس جوریسکشن میں اس کو اٹھا گیا آپ کسی ایسی جگہ پہ لے گئے ہیں کس نے اٹھایا سر سر پنجاب میں آپ کی حمد اسلامباد پولیس اور کس نے اسلامباد پولیس ہی ذمہ دار ہے اس کے اندر اس کے اندر کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے دیکھیں اس کی تو تفتیش ہوگی نا سب سے بڑی ذمہ دار جب آپ کو ریمانڈ دیا گیا تھا دو دن کا جب آپ نے اس کو حراست میں لیا تھا دہشتگر سمجھ کے گاڑی کے شیشے توڑ کے جس طرح سے نکالا تھا اسلامباد کی اسٹری میں کبھی کسی دہشتگر کے ساتھ بھی یہ ہوتا دیکھا ہے آپ نے یا آپ نے اس کو کوئی نوٹس کیا ہو کسے کال کی ہو پہلے آپ پگڑتے ہیں اور پھر آئی فائی آر دیتے ہیں یہ جب پنجاب میں شفٹ کیا گیا تو وہ چکی میں رکھا گیا تھا تو بعد میں پتا چلا پنجاب میں بھی ان پر تشدد کیا گیا تھا نہیں دیکھیں میں آج مل کے آیا تھا شباز گل سے میں آڈے علا گیا ہوا تھا میں اس سے پہلے ایک دن گیا تھا اس دن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا آج ملنے دیا گیا تھا دیکھیں پولیٹیکل پریجنر ہے پولیٹیکل ایف آئی آر ہے ابھی وہ ملزم ہے ابھی وہ مجرم نہیں ہیں ابھی اس کو جیل کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس نے اور آپ نے اٹھا کے اسے چکی میں ڈال دیا چکی کونسی ہوتی ہے ہم کلونیلزم میں ہیں وہ گورے نے یہ نظام بنایا تھا ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے ہم اپنے لوگوں پہ تشدد کرنے کے لیے نہیں اس کو اٹھا کے ایک آٹھ بھائی بارہ کے چکی کے اندر پھینک دیا گیا چاہاں اوپن واش روم ہے جہاں نہ چار بھائی ہے نہ پنکھا ہے نہ کچھ ہے کیا اس نے کوئی قتل کیا تھا کوئی وہ ماس مرڈرر تھا کیا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی کیا کیا تھا اس نے آج آپ کی ملاقات طبیعتوں کی طبیعت کیسی تھی میں بتا رہا ہوں اس کا آج بھی جو ناخون میں نے جس دن پہلے ملا تھا جس دن وہ آیا تھا اس کے جس نے اس کا ڈیسٹرک کورٹ کے اندر اس نے مجھے خود جسم نے کہا جو جج کے سامنے بھی دکھائے اور ایک بندہ اس کو ٹرومے کے اندر رکھا ہوا ہے آپ نے ایک بندہ مطلب ایک پڑا لکھا انسان جس نے زندگی میں چیز نہیں دیکھی ہوئی اس کے ساتھ آپ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ایک اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کون آئے گا پاکستان آئندہ نواز بھائی آپ کا بڑا سقریبی تعلق ہے شباز گل صاحب سے اتنی تحقیل کیوں کر دی پہنچنے میں دو گھنٹے سے ان کا اندر بیٹک چیز بھجر میں صبح آٹھ بجے نکلا تھا دس بجے میں صبح اڈیالہ تھا اڈیالہ کے بعد ایٹ ڈیڑھ بجے میں وہاں سے نکلا ہوں اس کے بعد دو بجے ہم لوگ ڈسٹرک کورٹ کے اندر تھا آپ لوگ ساتھ ہی میں تھا تین بجے فیسٹا سنایا گیا چار بجے ہماری ریلی تھی ہم اسے ساتھ ساڑھ ساتھ وہاں سے آٹھ بجے میں ٹی وی پروگرام کے اندر تھا ابھی اطلاعات سار یہ ہیں کہ آئی سی او میں شفٹ کرنے کی اطلاعات ہیں جو پانچ روپنی میڈیکل بورڈ ہے وہ ابھی ایجزیمن کر رہا ہے